موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے علی جنت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اعظم آج سپہر دنیا بھر میں تائینات پاکستانی سفیروں سے ویڈیو لنک خطاب کریں گی وزیر خارجہ نے پاکستان میں انفومیشن ٹکنالوجی سمیت مختلف شبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پرزور دیا ہے پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی چوراسی خوشاب میں زمنی انتخاب کے لیے پولنگ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کے ساتھ جاری ہے اور ملک میں کرونا وائرس سے مزید ایک سو انیس افراد جام بھاک ہو گئے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان آج سپہر دنیا بھر میں تائینات پاکستانی سفیروں سے ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے اطلاعات و نشریات کے وزیر چہدری فواد حسین نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بیرون ملک سفارت خانے پاکستان اور پاکستانی عوام کی شناخت ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ سمندر پار مقیم پاکستانیوں خصوصاً محنت کشوں کے مسائل کے حل کے لیے سفارت کاروں کا کردار انتہائی اہم ہے وزیر خارجہ شامیموند قوریشی نے انفرمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقعوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اسلامباد میں ہواوے ٹیکنالوجیز کے سینئر رہتداروں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشی سفارت کاری پر حکومت اب خاص توجہ دے رہی ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ بہتر نظم و نسق اور شفافیت کو انفرمیشن ٹیکنالوجی کا ذریعے یقینی بنایا جا سکتا ہے اقوائے متحدہ کی اقتصادی کانسل کے صدر اور اقوائے متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب انیر اکرم نے کہا کہ سائنس ٹیکنالوجی اور جدید اجادات نہیں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی تیاری کی صورت میں امید کی کرن پیدا کی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے کاروباری سرگرمیوں کے تسلسل کو یقینی بنایا ہے و نیورک میں اقوائے متحدہ کے ہیڈکوارٹرز میں پاعداد رکھیادی اہداف کے لیے سائنس ٹیکنالوجی اور جدید اجادات کے بارے میں چھٹے سرنہ کسیل الجہتی فارم سے خطاب کر رہی تھے رمہ سال سرنہ فارم کا اگران تھا کرونا سے بچاؤ کے لیے سائنس ٹیکنالوجی اور جدید اجادات کا استعمال اور پاعداد رکھیادی اہداف کے لیے موثر اور جامع لاحعمل کی تیاری پنجاب اسملی کی حلقہ پی بی چوراسی خوشاب میں زمنی انتخاب کے لیے پولنگ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کے ساتھ جاری ہے پولنگ کسی وقفے کے بغیر شام پانچ پجے تک داری رہی گی صبح الیکشن کمیشن اگنون کے ملک موظم شیرکلو کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے یعنی خست پاکستان مسلمی اگنون کے رکنے صبح اسملی ملک محمد وارس کے کرونا سے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی ملک میں گزاشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید ایک سو اننیس افراد جام بھاک ہوئے ہیں اور چار ہزار اکسو تیرہ افراد میں اس وائرس کے تشخیص ہوئی ہے نیشنل کمان ان اوپریشن سنڈر کے تازہ ترین عدد و شمار کے مطابق اس دوران چوالیس ہزار اٹھ سو اٹیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ نو اشاریہ ایک سات فیصد رہی ہے بھارت کے شمالی صبح اتر پردیش میں علاباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اکسجن کی کمی سے کرونا وائرس کے مریضوں کی حلاقت مزید مانا اخدام ہے اور یہ نسل کشیز سے کم نہیں ملک میں تین لاکھ بیاسی ہزار مریضوں میں کرونا وائرس کے تشخیص ہوئی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران تین ہزار سات سو افراد حلاق ہوئے ہیں میانمار میں فوج نے سٹیلائٹ ٹیلیویشن ڈشیس پر پابندی کا اعلان کیا ہے میانمار کے سرکاری ٹیلیویشن کے مطابق جو کوئی ٹیلیویشن اور ویڈیو خصوصا سٹیلائٹ ڈشیس قانون کی خلاف ورزی کرے گا اسے سزا دی جائے گی اور شام کی فضائیہ نے اسرائیل کی جانب سے فائر کیے گئے میزائل تباہ کر دیے ہیں جو ملک کے شمال مغربی علاقوں کے جانب داگے گئے تھے شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیل نے علصبہ کیے جانے والے میزائل حملوں میں خفیوہ اور مصف کو نشانہ بنایا تھا خبریں ختم ہوئی مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے